سٹوڈنٹس اپلائیڈ اور انجینئرنگ میتھمیٹکس کے آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو نومیریکل انیلیسیس کے ایک میتھڈ سمجھاؤں گا جس کا نام ہے جیکو بی میتھڈ تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو جیکو بی میتھڈ کی ایک ایک جیمپل سمجھاؤں گا اس کی ٹیکنیک اور اس کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں سمجھانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتا ہوں جیکو بی میتھڈ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایکویشن جو ہوتی ہے وہ کس فارم کے اندر ہوتی ہے اور ہم نے اس کو کس فارم کے اندر کنورٹ کر کے اس کو سولو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا میتھڈ بتا دیتا ہوں ایکویشن جو ہوتی ہے وہ اس فارم میں ہوتی ہے تو ایکویشن جو ہوتی ہے وہ ہماری اس فارم کے اندر گیوان ہوتی ہے تو ایکویشن کو سولو کرنے کے لئے ہم نے اس ایکویشن کو ری ارینج کرنا ہوتا ہے وہ ری ارینج کس طرح کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ری ارینج آپ نے اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ پہلا جو ہے ایکویشن کے جو پہلی لائن ہے اس میں ای ون کا مارڈ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے ای ون کا مارڈ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے بی ون کے مارڈ اور سی ون کے مارڈ کے پلس کے سمیلرلی تو بی ٹو کا مارڈ بڑا ہونا چاہیے سی ٹو کے مارڈ پلس اے ٹو کے مارڈ سے بلکل اسی طرح سی تھری کا مارڈ بڑا ہونا چاہیے اے تھری اور پلس بی تھری کے مارڈ کے تو یہ جو ہے ایک ٹیکنیک ہے تو اس فارم کے اندر ایکویشن گیون ہوتی ہے ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں اس فارم کے اندر جس میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں ڈائیوگنلی ڈومینٹ فارم نومیریکل انیلیسس میں جکوبی میتھڈ اور گیس سیڈل میتھڈ کے طرح جب ہم کوئسٹن کو سولو کرتے ہیں تو اس کے لئے ایکویشن کو ڈائیوگنلی ڈومینٹ فارم کے اندر کنورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ہم اس کو کنورٹ نہ کریں تو ہمارا کویسٹن جو ہے وہ سولو نہیں ہوتا صحیح طرح سے تو ابھی میں ایک ایک ایکزمپل لکھوں گا اس ایکزمپل کو جکوبی میتھڈ کے ذریعے سولو کروں گا تو اس ٹی بھی دس دیکھتے ہیں کیا ایکزمپل ہے ایکزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایکزمپل جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایٹ ایکس مائنس زیڈ ایز ایکوال تو ایٹ دوسرے نمبر پہ ہے ٹو ایکس پلس وائی پلس نائن زیڈ ایز ایکوال تو ٹویلو تیسرے نمبر پہ یہ ایکس مائنس سیون وائی پلس ٹو زیڈ ایز ایکوال تو مائنس فور تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ وہ اوپر بتایا ہے کہ اس ایکویشن کو ہم کنورٹ کریں گے ڈائیوگنیڈ ڈومینٹ فارم میں سلوشن میں کہہ لکھوں گا ٹو سولو ایکویشن فاسٹ وائیویل کنورٹ کنورٹ ایٹ ان ڈائیوگنیڈ ڈومینٹ فارم اس کو میں کنورٹ کروں گا ڈائیوگنیڈ ڈومینٹ فارم میں اس میں ڈائیوگنیڈ ڈومینٹ فارم کے اندر ایکویشن کو اس طرح لکھتے ہیں کہ پہلی مسئلات کے اندر ایکس والی ویلیو پہلے آنی چاہیے ایکس والی پہلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکس والی بڑی ہونی چاہیے پہلی مسئلات وہی لکھوں گا جس میں ایکس کی ویلیو بڑی ہے پہلی ہی لکھیں گے ایکس پلس وائی میں نے زیڈ دوسرے مرے پہ جب میں وہ مسئلات دیکھوں گا جس کے اندر وائی والی بڑی ہے کیونکہ یہ لکھا ہے کہ بی ٹو جو ہے اس کا مارڈ بڑا ہونے چاہیے بی ٹو کونسی ہے دوسری ویلیو ہے وائی کی دوسری مسئلات میں وائی کی ویلیو بڑی ہونی چاہیے وائی کے ساتھ والی تو میں دوسرے نمبر پہ اس کو لکھوں گا ایکچوال میں دوسرے نمبر پہ یہ ہے لیکن ڈائیوگنیڈ ڈومینٹ فارم کے بیتر میں اس کو بڑا پہلے لکھوں گا کیونکہ اس کے اندر وائی کی جو ویلیو ہے اس کے ساتھ جو ڈی جٹ ہے اس کی ویلیو بڑی ہے تو ڈائیوگنیڈ ڈومینٹ فارم کا جرول ہے اس کے مطابق میں تیسری ایکویشن کو دوسرے نمبر پہ لکھوں گا ایکس منس سیمن وائی پلاس ٹو زیڈ ڈیز ایکوال ٹو منس فور تیسری نمبر پہ میں وہ ایکویشن لکھوں گا یہ سی تھری ہے تو سی تھری کیا ہے زیڈ تو تیسری نمبر پہ میں وہ ایکویشن لکھوں گا جس میں زیڈ والی جو علامت ہے وہ سب سے بڑی ہو تو ایکویشن نمبر دو کے اندر زیڈ والی علامت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے اس لئے میں اس کو لکھوں گا تیسری نمبر پہ تو رائیٹ ایٹ ان ڈیوگنیڈی ڈومینٹ میتھڈ تو تیسری نمبر پہ میں اس کو لکھوں گا ٹو ایکس پلاس وائی پلاس نائن زیڈ ایز ایکوال ٹو ایل تو یہ جی ہماری آگئی ایکویشن ایکویشن آگئی ہماری ایکویشن ٹھیک ہے اس کو میں لکھوں گا ان اٹریٹیف فارم اٹریٹیف فارم کے اندر کیسے لکھوں گا اٹریٹیف فارم کے اندر میں اس طرح لکھوں گا کہ یہ جو ویلیوز ہیں ان کو برابر کے اس سائیڈ پہ اور بکیہ کو برابر کے دوسرے سائیڈ پہ یعنی پہلی مسئلات میں لکھتا ہوں ایٹ ایکس ایز ایکوال ٹو ایٹ مینس وائ پلاس زیڈ یعنی آٹ ایکس برابر ہے آٹ ویسے آیا وائ اور زیڈ برابر کے دوسری پہ جائیں گے ان کی ویلیوز سائن ہو جائے گا چینج دوسری میں سیون وائ ایز ایکوال ٹو مینس فور مینس ایکس مینس ٹو زیڈ تیسے نمبر پہ آگئی جی نائن زیڈ ایز ایکوال ٹو ٹو مینس ٹو ایکس مینس وائ تو یہ آگئی جی ہماری ایکویشن اس کو میں فردر جب آگئے کروں گا تو اس کو فردر آگئے ایکس کی ویلیو فائنڈ آٹ کرنی ہو تو ایکس ایز ایکوال ٹو وان اپان ایٹ کیونکہ آٹ اس سائز پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری ایٹ پہ جا کے ہو جائے گا ڈیوائیڈ ایٹ مینس وائ پلاس زیڈ دوسری نمبر پہ آگئی ہے جی وائ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپلائی کر رہا ہے اس سائز پہ آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گا برابر ہے وان اپان سیون اس ایکوال ٹو یہ انٹو میں آئے گا پوائنٹ فور مینس ایکس مینس ٹو زیڈ اس کے بعد جی میں زیڈ واری لکھوں گا زیڈ کے ساتھ جی نو وان اپان نائن جو ہے یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا انٹو ڈیوائیڈ ہو جائے گا ادھر ملٹیپلائی پہ اس سائز پہ ڈیوائیڈ تو پورا کوئیسن جو ہمارا آگے اس سے سولو ہونے والا ہے وہ ان تین ایکویشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا آپ اس کو صحیح طرح سے دیکھیں کہ ایکویشن جو ہوگی وہ اس فارم کے اندر ہوگی ایکویشن کو سولو کرنے کے لیے ڈیوگنلی ڈومینٹ میتھڈ ہے اس میں ہم ایکویشن کو اس طرح سے لکھیں گے اس کے بعد جی میں نے آپ کو ایکزمپل سٹارٹ کیا اس کو ڈیوگنل ڈومینٹ فارم کے اندر لکھا ہے تو اس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ ہی ارینج ہو گئی ہے اس کے بعد ڈیوگنل ڈومینٹ فارم کے اندر لکھنے کے بعد میں نے اس کو اٹریٹیف فارم میں لکھا ہے اٹریٹیف فارم میں لکھنے کے بعد میں نے ایکس وائی اور زیڈ سیکویشنز کے ساتھ پہلی ایکویشن سے ایکس دوسری سے وائی تیسری سے زیڈ ان کی ویلیو نکالی ہیں اب x, y اور z کی value جو ہے وہ find out کریں گے تو میں اس کو فردر آگے start کرتا ہوں اس question کو first iteration first first iteration first iteration جو ہے اس کے اندر میں value put کروں گا put x برابر ہے y برابر ہے z is equal to zero in equation one two three تینوں equations کے اندر x, y اور z تینوں کی value جو ہے وہ میں zero put کروں گا تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں x برابر ہے x برابر ہے one upon eight eight minus y plus z eight minus zero plus zero تو یہ eight by eight جواب آ جائے گا y is equal to one upon seven minus four minus zero minus two into zero تو یہ آ جائے گا minus four upon seven minus four upon seven کا جو جواب آئے گا y جو ہے y ہمارے پاس کیا ہے y ہمارے پاس تھا negative کا y ہمارے پاس negative کا تھا تو یہاں بھی y negative کا آئے گا یہاں بھی y negative کا آئے گا یہاں بھی آئے گا y negative کا تو یہ negative اس negative سے ختم تو یہ پلس میں آ جائے گا اس کا جواب آ جائے گا 0.571 اب زیڈ جو ہے زیڈ کیا ہے 1 upon 9 ہے 1 upon 9 into 12 minus 2x کی value 0 ہے minus y کی value ہے 0 اس کا جواب میرے پاس آئے گا وہ آئے گا 1.3324 1.3324 یہ ہماری ہوگی فرسٹ اٹریشن جس کے اندر x, y اور z تینوں کے آنسر ہمارے پاس آئے ہیں اس کے بعد میں سیکنڈ اٹریشن کرتا ہوں سیکنڈ سیکنڈ اٹریشن سیکنڈ اٹریشن کے اندر جو x, y اور z کی value ہوں گی وہ والی value ہوں گی جو فرسٹ اٹریشن کے اندر ہمارے پاس آئے ہیں مثال کے دور پر put x برابر ہے 1 y برابر ہے 0.57 z برابر ہے 1.33 سیکنڈ اٹریشن سیکنڈ اٹریشن کے اندر ہمارے پاس آئے ہیں minus 2 into x کی value ہے 1 minus y کی value جو ہے x کی value یہاں پہ تھی 1 اب اس کے اندر ہے minus y y کی ہے 0.57 ٹھیک ہے تو اس کا جواب جو آئے گا وہ آئے گا 1.048 یہ تھی ہماری سیکنڈ اٹریشن ہم نے اس کوئیسٹن کو تب تک سول کرنا ہے جب ایک اٹریشن کے اندر x y اور z کی جو values ہیں وہ same نہ آ جائیں تو اس کے بعد ہم third iteration کرتے ہیں third third iteration third iteration کے اندر ہم لکھیں گے put x برابر ہے 1.095 y is equal to 1.095 اور z is equal to 1.048 in equation 1 2 3 یعنی in equation کے اندر x is equal to تو میں لکھوں گا 1 upon 8 into 8 minus y کی value ہے 1.095 plus z z کی ہے 1.048 اس کو کلکولیٹر کی مسئل سے جب میں solve کروں گا تو ہمارے پاس answer ہے گا third iteration میں 0.0941 0.0941 اس کے بعد میں y لکھوں گا y جو ہے minus 1 upon 7 ہے اس میں minus 4 ہے minus x کی ہے minus 1.095 تو اس کے بعد minus 2 z 1.048 ٹھیک ہے 1.048 اس کا میں کلکولیٹر کی مسئل کروں گا 1.092 1.0272 بالکل اسی طرح z جو ہے وہ میرے پاس ہے 1 upon 9 12 minus 2 x کی ہے 1.095 minus y کی ہے 1.095 تو اس کو جب میں کلکولیٹر کی مسئل سے solve کروں گا تو یہ میرے پاس answer ہے 0.9787 0.9787 یہ 3rd iteration تھی ابھی میں 4th iteration کروں گا 4th iteration کے اندر میں لکھوں گا put x is equal to y is equal to z is equal to y put x is equal to 0.9941 y is equal to 1.0272 z is equal to 0.9787 ڈھیک ہے اس ایکویشن کے اندر put کروں گا 1,2,3 کے اندر تو x جو ہے وہ میرے پاس آئے گا x is equal to 1 upon 8 8 minus y کی 1.0272 plus z کی 0.9787 0.9787 تو اس کا جو جواب آئے گا 4th iteration میں وہ آئے گا 0.9 0.7492 0.7492 y جو ہے وہ آئے گا minus 1 upon 7 تو یہ minus 4 آیا minus x x کی value 0.9941 اس کے بعد ہے 0.941 minus 2 z z کی جو value 0.9787 تو اس کا جو جواب میرے پاس آئے گا y کا 0.9930 تو اس کے بعد جو میں z کرتا ہوں z is equal to 1 upon 9 12 minus 2 x کی جو value وہ تھی 0.9941 تو اس کے بعد minus y y کی جو value 1.0272 تو z جو ہے وہ میرے پاس آئے گا 0.9982 0.9982 تو 5th iteration 5th iteration جو ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے put x کی value جو 4th iteration میں آئیت 0.7492 0.7492 y is equal to 0.9930 z is equal to z is equal to 0.9982 in equation 0.9982 اس کو میں اگر a کا نام دے دوں پوری equation کو in equation a 0.9982 اس کے اندر ہم put کریں گے یہ x y z کی value رکھ کے اس equation کے اندر put کریں گے تو اس کے آنٹ سا رہے گے تو اس طرح ہم نے equation کو تب تک حل کرتے جانا ہے جب تک x y z کی جو ہمارے باس value ہیں وہ equal نہیں آجا دیں ایک دو تین ٹریشن کچھ اور ہوں گی وہ آپ نے خود کردی کیونکہ لیکچر تقریبا 13 14 منٹ کا ملتے ہیں یہ آج اس لیکچر میں آپ کو ججو کو بھی سمجھا دیا اگر لیکچر میں ملتے ہیں تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ